میں مسلمان ہوں اور مسلمان کے اوپر اور مسلمان کی تحفوظ کے لیے اور مسلمان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی بھی بولے گا تو امام قدالی ہم سب سے آگے رہے گا اور ہم سے آگے کوئی رہے گا اس قرآن میں چلاک پاسوان اس لیے چلاک پاسوان صاحب آگے ہیں کہ آج بھارت کا مسلمان ان کو دعا دے رہا ہے کہ ایک واحی شیر چلاک پاسوان پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پوسٹ اور میں ہوں ابھی سیکھ مصرا دیکھیں لوگ جنسکتی پارٹی رام بلاس نے لگاتار مسکلیں چنتائیں بڑھائی رکھی ہے بھارتی جنتا پارٹی کی ایک کے بعد ایک چلاک پاسوان ایسے اسٹینڈ لے رہے ہیں جو بی جے پی کا اسٹینڈ نہیں ہے جو موڈی کا اسٹینڈ نہیں ہے وہ انڈیا گڑ بندن کا اسٹینڈ ہے چاہے وہ جاتی آدھاری جنگنہ کی بات ہو چاہے وہ دوسرے مددے ہو چاہے وہ سچوالے میں کندری سچوالے میں لیٹرل انٹری کا ماملہ ہو چاہے وہ بپس سنسودن ادنیم بل کا ماملہ ہو یہ تمام مددے ایسے ہیں جن کو لے کر چلاک پاسوان نے بی جے پی اور انڈیا سے ایتر رائے رکھی ہے موڈی کی مخالفت کی ہے اور نتیس اور نائیڈو سے زیادہ بی جے پی کی چنتائیں بڑھائی ہے اب چلاک کی پارٹی کی طرف سے جو بیان آیا ہے پردھان منتری نرینر مودی اور بی جے پی کو لے کر وہ اپنے آپ میں بیہار کی راجنیتی کو گرمانے والا بیان ہے چلاک پاسوان کی پارٹی کے جو جلہ دھیکچ ہیں امام گزالی انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے بف سنسودھن ادنیم بل کو لے کر کیا کہا ہے چلاک پاسوان کی پارٹی کے جلہ دھیکچ امام گزالی انہیں جرہ سنیے ابھی شیخ بابو میں مسلمان ہوں اور مسلمان کے اوپر اور مسلمان کی تحفوظ کے لیے اور مسلمان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی بھی بولے گا تو امام گزالی انہوں نے سب سے آگے رہے گا اور ہم سے آگے کوئی رہے گا اس کے نامے چلاک پاسوان اس لیے چلاک پاسوان صاحب آگے ہیں کہ آج بھارت کا مسلمان ان کو دعا دے رہا ہے کہ ایک واحد شیر چلاک پاسوان جنہوں نے وف کو لے کر کے انہوں نے بولا کہ وف کا جو قانون آ رہا ہے وہ پاس نہیں کیا جائے اس لیے کہ وف کا زمین کا مسئلہ ہے یا وف کرنے کا وہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے وہ ہم لوگوں نے وف کیا ہے ہمارے ہندو بھائی نے بھی اپنے بہت سی زمین وف کیے ہیں ہمارے دادا نے قریب ڈیڑ سو بھی کہا زمین وف کیا ہے سری بابو کو تو کیا ہم زمین واپس لے لیں وف کی زمین کے پیچھے سرکار کو کیا مطلب مال مہرا مرزا کھیلے ہو لی کلیکٹر کون ہوتا ہے اس میں ہاستہ شیف کرنے والا آپ نے یہ بھی کہا کہ کبھی ہمارے نیتا سورگی رامیلاز پاسوان نے گودھرا کان میں بچ سوئے 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 ہر انسان کا کام ہوتا ہے کہ اپنے نیتا کو صحیح بات بتانا صحیح چیز کو راستہ دکھانا پردان دین اندر موڈی جی کو پتا بہت سے لوگ بھاچپا میں ایسے ہیں جن کا کام ہی ہے کہ مسلمان وہ دن رات گالی بکنا ہماری پارٹی کا بھائیہ منفیسٹو الگ ہیں ہماری پارٹی کا جو سنکلب ہے وہ الگ ہے ہمارا پارٹی کا کلیر سنکلب پتر میں سماج خلاف ظلم ہوگا تمہاری پارٹی آگے آگئی آگے آئے گی تو یہ مثال رہا ہے سوئی رام بلاس پاسوان جی کا کہ وہ نے برابر الپسنگ کا سپورٹ کیا چاہے گدھرا کانڈ ہو چاہے مقمنتری بنانے کے مسئلہ ہو چراک پاسوان میں ہوتا ہی بڑا ایکسر لیں گے دیکھیں چراک پاسوان کے اندر رام بلاس پاسوان جی کا خون ہے وہ خون کا انسہ ہے کہیں نہ کہیں آپ دیکھئے گا اسی ایسٹی میں آپ جس سماج سے چراک پاسوان جی آتے ہیں جس سماج سے ہم آتا ہوں اسی دونوں سماج کے ساتھ تو ظلم ہوتا ہے اندوستان میں چاہے مسلمان کے ساتھ ظلم ہو چاہے سی ایسٹی کے ساتھ ظلم ہو آخر ظلم کیوں ہوتا ہے ہم لوگوں کے اوپر تو چراک پاسوان ہمارا نیتا ہے اور میں بتا دوں ہر گلی چوک چوراہے پہ چراک کا نام گونج رہا ہے اور وہ اور وہ نام ایک ہی نام ہے کہ بیہار کا مقمنطری کیسا ہو چراک پاسوان جیسا ہو دنگا فساد نہ ببال چاہیے بیہار کا سی ایم چراک چاہیے اور ہمارے پارٹی کا ایک ہی نام رہا ہے جات نہ پات کریں سب کی بات بیہار فرس بیہاری فرس